السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قال اللہ عز وجل فی کتابه الخالد استعیذ باللہ انما یخش اللہ من عباده العلماء انسان کی زینت دو چیزوں میں چھپی ہوئی انسان کی کامیابی کا راز دو چیزوں میں مخفی ہے ایک تو علم اور دوسرا تقوی دونوں چیزوں کی ترجمانی ہمیں امام شافی رحمہ اللہ کی کچھ اشعار میں ملتی ہے علم اور تقوی کا آپس کا ایسا رابطہ بیان فرمایا اصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم فی نفراته اپنے استاد کی ڈانڈ کی تلخی پر صبر کرو اگر کبھی کبار آپ کا استاد آپ کو ڈانڈے تو یہ خیرخواہی سمجھو اس سے فرار اختیار کرنا اس کو پس پشت ڈالنا یہ آپ کے لئے علم سے محرومی کا سبب ہو سکتا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَزُقْ مُرَّتْ تَعَلُّمِ سَاعَةً تَجَرَّعَ ذُلَّ الْجَهْلِ طُولَ حَيَاتِهِ ایک شخص نے علم کے راستے میں کوئی مشقت اختیار نہیں کی اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی سب کچھ اس کو پکا پکایا ہوا مل گیا بغیر تحقیق کے بغیر تنقیب کے انسان پڑ رہا ہے لیکن اس کا مزاج محنت اور مشقت کا نہیں رہا تو جب اس کی عمر ڈھلتی جائے گی تو اس پر جہالت سوار ہوگی اس پر جہالت سوار ہونے کی وجہ سے اس کو زلت اٹھانی پڑے گی اس کے بعد فرماتے ہیں جوانی اور علم کا آپس میں ایسا تعلق ہے وَمَن فَاتَهُ أَتْتَعْلِيمُ وَخْتَشَبَابِهِ جس نے اپنی نوجوانی کی عمر میں تعلیم حاصل نہیں کی اس سے محروم رہا فَكَبِّرْ عَلَيْهِ أَرْبَعَنْ لِوَفَاتِهِ تو اس پر نماز جنازہ پڑھ لو اس کا دنیا کے اندر رہنا کوئی فائدے مند نہیں نوجوان کا علم سے دور ہونا تعلیم سے دور ہونا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ دنیا میں ہے ہی نہیں اس کی زندگی کی جو مثال ہے وہ ایک مردے کیسی اس لئے علم اور نوجوانی دونوں کی قدر کرنی چاہیے اس کے بعد آخری شعر جو ان کا اس زینت الانسان کے اندر فرمایا گیا ہے وَذَاتُ الْفَتَىٰ وَاللَّهِ بِالْعِلْمِ وَالْتُقَىٰ اِذَا لَمْ يَكُونَ لَا اَعْتِبَارَ لِذَاتِهِ فرمایا کہ بَخُدَا اگر نوجوانی میں ایک انسان علم اور تقویہ حاصل نہیں کیا اگر وہ ان سے متصل اور متصف نہیں ہے تو اس کی شخصیت کوئی معتبر شخصیت نہیں ہے وہ ایک غیر معتبر شخصیت ہے جب تک یہ دو چیزیں ایک نوجوان کے اندر ایک انسان